بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت صورتحال عالمی سطح پر اور بالخصوص پاکستان عالم اسلام اور پورے کے پورے مسلم ممالک کے بلوک کی چائنہ اور رشیہ کی طرف انکلینیشن جو ہے اسے لے کر معاملات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور جو کچھ بھی پاکستان کے اندر اوائی سی سمیٹ کے دوران ہوا جس طرح سے اس سمیٹ کے اندر پاکستان اور چین نے مل کر پورے عالم اسلام کے ساتھ الائنس بنائی اور اس کے بعد اب اس کے نتائی جانا شروع ہو چکے ہیں اور پہلی سزا ملی ہے سعودی عرب کو اور اس قدر اہم ترین تنصیبات کے اوپر اس وقت بلسٹک میزائل مارے گئے ہیں کہ پورے کا پورا سعودی عرب اس وقت ہائی الیٹ ہو گیا ہے اس بار کوئی سرحدی شہر نہیں بلکہ ڈائریکٹلی جدہ سب سے امپورٹنٹ سٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس وقت سعودی عرب کی فضائی حدود کو بھی بند کر دیا گیا ہے تیل کی فسلٹیز کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں ان کے بعد کس طرح سے اس وقت تیل کی قیمتوں کو آگ لگنے والی ہے تیل کی قیمتوں کو پر لگنے والے ہیں یہ معاملات بہت ہی سنگین رخ اختیار کریں گے اور اس کی حدت دنیا کے ترقی آفتہ ممالک سے لے کر ترقی پذیر ممالک تک سب کو محسوس ہوگی کیونکہ یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہونے والا ہے اور اس صورتحال کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے ساری کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ سب کچھ اس نہج پر کیوں آ رہا ہے ناظرین اکرام سب سے پہلے تو سعودی عرب کو اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ ہے سعودی عرب کو ایک بہت بڑا تھرٹ ہے اور وہ ہے یمن کے حوسی باغیوں کی جانب سے اور جب سے جو بائیڈن آیا ہے اس نے اس سارے کے سارے معاملے میں سعودی عرب کو محمد بن سلمان کی وجہ سے بہت ٹاف ٹائم دیا سب سے پہلے تو حوسی باغیوں کو دہشتگردی کی فہرست سے نکالا پھر کہا کہ ہم اس جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ امن و امان قائم کرنے کے لیے ہم عرب ممالک یمن کی جنگ کے اندر ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اس کے ساتھ معامل بن سلمان کو جمال خاشق جی کی رپورٹ شائع کر کے قصور وار ٹھہرایا گیا اور اس کے بعد سب سے بڑا اقدام تب اٹھا لیا گیا جب سعودی عرب کے جو سرحدیں ہیں وہاں سے امریکہ نے اپنا پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اتار لیا یہ سسٹم سعودی عرب کو حوسیوں کے حملوں سے بچا رہا تھا لیکن اس سسٹم کے جاتے ہی سعودی عرب کے اندر نہ صرف حملے تیز ہوئے بلکہ سعودی عرب کا دفاع بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے خطرات میں لاحق ہو گیا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کے بعد ابہا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہو جائے یا اہم ترین تنصبات ہو جائیں سب کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں کچھ ایسی نئی چیزیں بھی ہوئیں گزشتہ چند ہفتوں اور گزشتہ چند مہینوں کے اندر جن کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی اور اس سے پہلے ان کی مثال نہیں دیکھی گئی اور یہ ایونٹس ہیں ناظرین اکرام یو اے ای کے حوالے سے اور یو اے ای کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ ابودابی کے ائرپورٹ تک جو ٹینکرز پر حملے ہوئے یو اے ای پر بیک ٹو بیک خوصیوں کے حملے ہوئے اس نے بھی یو اے ای کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر دیا اس سب کے اندر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے کچھ چیزیں ریالائز کی انہیں کچھ چیزوں کا ادراک ہوا اور انہیں کچھ معاملات کی سمجھ آئی اور یہ معاملات وہ تھے جن کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ ویسٹ جو ہے وہ ہمیں لڑوا کر ہمارے معاملات خراب کر رہے اب اس سینریو کو آپ نے سمجھنا ہے اس کے بعد چائنہ اور رشیہ کے ساتھ آلائنسز بنتی گئیں اور معاملات جو ہیں وہ بڑے بہتر ہوتے گئے پھر جیسی یوکرین جنگ ہوئی اس کے اندر عرب ممالک نے تین بڑی چیزیں کی جس کی اب سزا مل رہی ہے اور جس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا ورلڈ آرڈر جو ہے شاید وہ چائنہ کی خواہش اور سعودی عرب کی خواہش ہو کے وہ لیٹ آنا ہے لیکن اب ایسے واقعات کے ہونے کے بعد وہ گلوبل ورلڈ آرڈر بہت جلدی آئے گا ہوا یہ کہ ایک تو یوکرین کی معاملے پر نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا اور اس کی ریٹیلیشن میں یو اے ای کو گریلسٹ میں پھینک دیا ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ میں وہ اٹھا کر پھینک دیا اور سعودی عرب کے ساتھ معاملات ویسی خراب کیے جا رہے تھے اس سب کے پیش نظر سعودی عرب اور یو اے ای نے جو بائیڈن کی کال تک نہیں اٹھائی جب کال نہیں اٹھائی تو اس کے بعد پوٹن کی کال اٹھا لی پوٹن سے گفتگو بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے چائنہ سے یوان میں تیل خریدنے کی جو ڈیل ہے وہ فائنلائز کر لی چائنہ کے اندر ارامکو جو ہے وہ بڑے پیمانے پر انویسمنٹ اور بائیلیٹرل کوپریشن بڑھا رہا ہے اور ارامکو سب سے امپورٹنٹ تیل کی ان کی جو ظاہری بات ہے جو سرکاری کمپنی ہے آئل جائنٹ ہے پوری دنیا کے اندر اس کے حوالے سے یہ ڈیٹیلز تھیں اب ان چیزوں کو آپ اپنے اگر ذہن میں رکھیں ان چیزوں کو اگر پرسپیکٹیو میں لائیں تو بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے پھر اوائی سی سمٹ کے اندر چائنہ کے وزیر خارجہ آئے اوائی سی کے سمٹ میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی عمران خان اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے ساتھ بیٹھے اور پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ عالم اسلام اور چائنہ کا ایک نیا نیکسز بن چکا ہے ایشیا کے معاملات اب ایشیا دیکھے گا اور ایشیا ایک نئی پاور کے طور پر آ رہا ہے اور چائنہ ریشیا الائنس کی طرف جانا ہے اگر موسکو کا راستہ اگر بیجنگ سے ہو کر گزرتا ہے تو عالم اسلام کے لیے چائنہ نے یہ بات واضح کر دی کہ چائنہ کا راستہ بیجنگ کا راستہ اسلام آباد سے ہو کر آتا ہے یعنی کہ پاکستان ہمارا اس سارے معاملے کے اندر سب سے فرنٹ پر ملک ہوگا اور یہی ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان کے حوالے سے آج کی ہی خبر ایک اور بھی ہے کہ پاکستان ریفائنری لائکلی ٹو گیٹ سعودی انویسمنٹ فار انویسمنٹ اور پاکستان ریفائنری کی جو انویسمنٹ ہے اس کے اندر سعودی عرب بڑے پیمانے پر ڈیسیئن لے چکا ہے کہ وہ انویسمنٹ کرے گا سعودی عرب کی تیل کی فسیلٹیز اور پاکستان کی جو قوت ہے تیل کے حوالے سے پاکستان کی جو پیداوار ہے اسے بھی بڑھایا جائے گا اب اس سارے پرسپیکٹیو میں آپ دیکھ لیں بورس جانسن نے بھی یو اے اور سعودیہ کا دورہ کیا ناکام ہو گئے اس کے بعد سعودی عرب نے اوائی سی سمیٹ سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی اور وہ سٹیٹمنٹ ایسی ہے جس نے ویسٹ کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ سٹیٹمنٹ تھی وہی اس طرح کی بات جو کہ شاہ فیصل نے کی تھی اور ان کے بادشاہ فیصل کے بعد پہلی مرتبہ کسی سعودی حکمران نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کی انہوں نے کہا دیکھو تم نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑا تم نے ہمیں ہوسیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا تم نے ہمارے دفاع کی اوپر جتنی چیزیں تھیں انہیں بغیر کسی نوٹس کے ہٹا لیا پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہٹا لیا اب دنیا کے اندر تیل کی شارٹیج ہوتی ہے تیل کی کسرت ہوتی ہے یہ ہماری ذمہ داری میرے اب ہم مزید تیل نہیں پامپ کریں گے بورس جانسن کو بھی جواب ہے جو برزی بندہ بھیج لو اور یوکے کا سب سے امپورٹنٹ آپ دیکھ لیں امریکہ کا سب سے امپورٹنٹ ایل آئی یوکے ہے یوکے کے پرائم منسٹر کو یو اے ای اور سعودیہ بھیجا وہاں سے بھی انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا اب اس سب کے اندر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس نئی الائنس کی سزا دی جائے گی اور سعودی عرب کو گھٹنوں پر لائے جائے گا کیونکہ ناظرین اکرام اس وقت ارامکو کی جو آئل فسیلٹی ہے سعودی عرب کے اندر جدہ میں اس پر ہیوج فائر کی رپورٹس آئیں سب سے پہلے تو آپ یہ سین بی سی کی خبر دیکھ سکتے ہیں رپورٹس آف ہیوج فائر ایٹ ارامکو آئل فسیلٹی ان سعودی عربیا یعنی کہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ ارامکو کی تیل کی فسیلٹی جو ہے وہاں پر بڑے پیمانے پر جو آگ کے شولے بلند ہوتے دیکھے گئے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایف ون جو کہ گران پری اور فارمولا ون ریسنگ کا جو فائنل ہونا ہے اور اس کی ریس کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے آپ ایسی سمجھ لیں جیسے ورلڈ کپ ہوتا ہے اسی لیول کا ایونٹ جدہ میں ہونا ہے اور این اسی وقت پر یہ واقعہ ہوا ہے یعنی کہ ایکزیک ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کو ایک انسیف کنٹری دکھانے کے لیے اور اس سے پہلے تو ابھا ہو جائے اور دیگر سرحدی شہروں پر ہوسیز کے اٹیکس ہوتے تھے لیکن اب جو اٹیک ہے وہ سیدھا سیدھا سعودی عرب کے دل میں ہے اور وہاں پر ہے اس سب کے اندر آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ فائر ان سعودی سیٹی اہیڈ آف ایف ون ریس ایز ہوتھیز کلیم اٹیکس اور ہوسیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور یہ فائر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اب اس سب کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ گران پری جو کہ ایف ون فارمولا ریسنگ کا ایونٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے اسی رات سے پہلے یہ جدہ کی ائر فسیلٹی کی اوپر آئل فسیلٹی تیل کی جو فسیلٹی ہے اس کی اوپر حملہ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ الاریبیا کی انگلیش کی خبر دیکھ سکتے ہیں سعودی عربیہ's defense in the south have destroyed six explosive leaden drones launched by یمن's ایران-backed horses دارب coalition announces in a statement کہ سعودی عرب کے ائر defense اور دیگر defense system نے چھے بارود سے اور دھماکہ خیز مواد سے لدے ہوئے drones کو launch کیا ہے اور وہ drones جو ہیں وہ ان کے یہاں پر آ کر لگے ہیں اور انہیں انہوں نے یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے intercept کیا اور انہیں تباہ کر دیا لیکن اس کے بعد یہ تو drones ہیں اب اطلاعات جو تھیں وہ اس ساری کی ساری معاملے میں ballistic missile کی ہیں یعنی کہ انہوں نے drones کو تو کر لیا control اور drones کے معاملات تو clear کر لیے لیکن ballistic missile آ کر جدہ کی ارامکو کی تیل کی فسیلٹی پر لگ گیا آپ یہ خبر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک ballistic missile جو ہے وہ یہاں پر لگا اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی it looks like all flights going to جدہ are being held at this time یعنی کہ وہ فضا کے اندر ہی پانچھے فلائٹس کا نیچے نقشہ بھی دیا گیا ہے کہ جتنی فلائٹس آ رہی تھی وہ فضا کے اندر ہی چکر کھا رہی ہیں اور وہ اس وقت جدہ کی air space میں بھی نہیں آ رہی ہیں سعودی air space کو بھی avoid کیا جا رہا ہے اور یہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہو سکتا ہے کہ سعودی air space کو بھی اب بند کر دیا جائے گا اور پہلے اب دیکھا جائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہوتا ہے کیونکہ god forbid اگر کسی پنچسنجر ائر کرافٹ کو کچھ ہو جاتا ہے سعودی عرب میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ عمرے کی یا حج کی سعادت کیلئے ذائری بات ہے پوری دنیا سے لوگ بہت بڑا انفلکس جاتا ہے ان کے ائرپورٹس پر جدہ ہی جاتے ہیں تو یہ ایک بہت علامنگ چیز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں the fire in jada right now in Saudi Arabia تو یہ ایک بہت dense fire جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اب اس کے after effects کیا ہو سکتے ہیں اس کے اندر معاملہ کیا ہو سکتا ہے سعودی فضائی حدود تو بند ہو گئی ہے اور بن سلمان کو ایسا لگ رہا ہے کہ چائنہ پاکستان سے دوستی کا پہلا نتیجہ ہے اور اس کے اندر کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ایران backed houses ہیں لیکن اس میں چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی اور چیزیں بہت زیادہ complex ہیں اور یہ ویسٹ کا ہمیشہ سے agenda رہا ہے divide and rule کا کہ آپس میں لڑاتے رہیں اور ظاہری بات ہے یہ چیز سعودی عرب کو گھٹنوں پر لا سکتی ہے لیکن اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ تیل کی قیمتیں سکائی راکٹ کریں گی کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور اس طرح کا ماضی میں کم ہی ہوا ہے لیکن اس نے ہمیشہ تیل کی پیداوار کو روک ہے اور تیل کی پیداوار جب روکتا ہے تب امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے چھوٹا ملک بھی ہل کر رہ جاتا ہے ان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں کہ اس سارے کے سارے معاملے میں ہونا کیا ہے کیونکہ تیل وہ چڑیا ہے جس میں ان سب کی جان ہے اور اسے اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر survive نہیں کر سکتے یہ اس کے اندر معاملات کو اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی development ہے اور آنے والے وقت کے اندر بھی ایک طرف جب سعودی عرب کے اندر اتنا بڑا گرانپری کا ایونٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہونا یہ سعودی عرب کو سیدھا سیدھا للکارنے والی بات ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ alliances جو بن رہی ہیں ان کے اندر بھی اس سے رخنا ڈالنے کی ایک کوشش کی جا سکتی ہے اور یہ ایک direct کوشش ہو سکتی ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنے اردگرگ لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات